بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوحاب اور آپ دیکھ رہے ہیں لائٹر فلم چینل دوستو ہماری یہ جو سیریز فیرون پر مشتمل ہے اس کے پہلے پارٹ میں ہم نے بات کیا کہ فیرون ہے کون اس کا اصل نام کیا ہے اور یہ مصر کے اندر حضر موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بادشاہ تھا اس نے کیا کیا شروعات کے اندر اپنی قوم کے جو ظلم و ستم کیے اس کی ایک داستان نے سیریز نمبر ون میں بیان کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو سب سے پہلے اس آئی کارٹ جو آپ کے ویڈیو کے اوپر نظر آ رہا ہے آپ اس پہ کلک کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں تو چلی دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اچانے کے انہیں دور سے ایک روشنی نظر آئی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے دور سے کہیں آگ نظر آ رہی ہے اور ہو سکتا ہے کوئی آدمی بھی مل جائے تو اس سے راستہ پوچھ لوں گا تو موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے دوستو موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے اس روشنی کے تاقب تو کیا دیکھتے ہیں ایک درخت ہے اس میں آگ نکل رہی ہے اور درخت بلکل ہرا تھا اور اس آگ میں نہ ہی تپش ہے اور نہ ہی دھوا اور وہ آگ نورانی اور سفید تھی موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عجیب آگ کو دیکھا تو گھبرا گئے اتنے میں آواز یا موسیٰ انہی انا ربکا اے موسیٰ میں تیرے رب تس سے بات کر رہا ہوں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ و رضی موسیٰ علیہ السلام کے درمیان باتیں ہوئیں اور اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو نبوت عدا کی اور فرمائے کہ میں تیرے ذمہ ایک کام لگا رہا ہوں فیرون کو یہ نہیں پتا اور تیری قوم بھی بھول چکی ہے کہ دنیا کیوں آئی ہے اللہ تعالیٰ علیہ السلام سے کہا فیرون کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے آپ کا ایسا مبارک جس سے آپ بکریں چلاتے وہ ایسا اندھیرے میں روشنی دیتا اس سے دشمنوں درندوں اور ساپوں بچوں کو مارتے کوئے سے پانی بھرتے وقت وہ رسی بن جاتا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جاتا باوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دیتا اور اس کو زمین میں گار دینے سے پانی نکل پڑتا جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچانے کی غر سے فیرون کے دربار پہنچے تو اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلا دیا اس کے بعد فیرون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا اس میلے میں لاکھوں انسان جمع تھے ایک طرف جادوگروں کا حجوم اپنی جادوگری کا سمانے کھٹا کر رہا تھا اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے جادوگروں نے فیرون کی غیرت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لٹھی اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ لٹھیاں اور رسیاں ساں بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکاریں مار کر دوڑنے لگے اور پورا مجمع خوف و حراس میں بدعواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا اور فیرون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گمنٹ اور غرور کے نشے میں بدمس ہو گئے جوشو شاہد مانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسررت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی لٹھی کو ان ساپوں کے حجوم میں ڈال دیا تو وہ لٹھی ایک نہایت ہی حبتناک ازدھا بن کر جادوگروں کے تمام ساپوں کو نگل گیا یہ موجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اطراف کرتے ہوئے سجدے میں گر کر بولے ہم امان لے موسیٰ کے رب پر فیرون بولا تم اس پر امان لے آئے بغیر میری اجازت کے میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ کر تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا جادوگر بولے ہم پر حق واضح ہو چکا ہے اب ہم پھرنے والے نہیں ہیں اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا موسیٰ علیہ السلام نے بینی اسرائیل سے فرمایا صرف اللہ سے مدد چاہو اور سبر کرو بے شک زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی ہے فیرون اور اس کے ساتھی سرکشی پر اڑے رہے اور وہ امان نہیں لائے اس کے برقس بنی اسرائیل میں سے جو لوگ امان لے آئے فیرون ان پر ظلم کرتا اور وہ ان پر زیتون کا تیل اور گھنڈک گرم کروا کر ڈالتا اور وہ کہتا مجھے رب مانو اور مجھے سجدہ کرو بنی اسرائیل نے اس بدبخت کے ظلم برداشت کیے لیکن انہوں نے اللہ تعالی کی شہادت سے مو نہ موڑا اور نہ ہی فیرون کو سجدہ کیا وہ اس کے ظلم اور زیادتیاں سہتے رہے فیرون کی ایک باندھی تھی وہ مسلمان ہو گئی جب فیرون کو اس بات کا علم ہوا تو فیرون نے اس کو پکڑوا دیا اس کی دونوں بیٹیاں تھی ایک چھوٹی تھی اور دوسری کچھ بڑی تھی فیرون نے ایک بڑی سی کڑائی میں تیل گرم کروایا پھر اس نے اس باندھی کو اور اس کی دونوں بیٹیوں کو بلوایا اور اسے کہنے لگا اگر تو موسیٰ کے رب پر امان لائی تو میں تیری دونوں بیٹیوں کو اس سلکتے ہوئے تیل میں ڈال دوں گا یہ سن کر فیرون کی باندھی کہنے لگی یہ تو میری صرف دو ہی بیٹیاں ہیں اگر میری سو بیٹیاں بھی ہوتی تو بھی میں اللہ تبارک و تعالی پر قربان کر دیتی یہ سن کر فیرون کو غصہ آگیا اور اس نے پہلی بڑی بیٹی کو اس گھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا وہ سلکتے ہوئے تیل میں ڈال چکا تو وہ پھر باندھی سے کہنے لگا کہ اب بتا کیا تم مجھے رب مانتی ہے تو اس نے کہا ہرگز نہیں اس طرح فیرون نے اس کی چھوٹی بیٹی کو بھی کڑائی میں ڈال دیا اور جب اس کو پکڑنے لگا تو اس نے کہا فیرون میری ایک خواہش ہے پوری کرو گے وہ کہنے لگا کیا اس نے کہا جب تم مجھے جلا دو تو میری اور میری بیٹیوں کی ہڈیوں کو باہر کہیں پھینکنا مت ایک جگہ اکٹی کر کے انہیں دفن کر دینا فیرون بولا ٹھیک ہے فیرون اور اس کی قوم کے لوگ بنی اسرائیل کے مومن اور موسیٰ کو اعضاء پہنچانے کے لئے ترہ ترہ کے حرب استعمال کرتے رہتے تھے فیرون اور اس کی قوم کے مظالم سے دل برداشتہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ ہلائی میں اس طرح دعا فرمائی اے میرے رب فیرون اور اس کے ساتھی زمین پر بہت سرکش ہو گئے ہیں اے میرے رب تو انہیں ایسے عذابوں سے گرفتار فرما جو ان کے لئے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لئے اپنے کا نشان ہو اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہیں اور فیرونیوں پر لگتار عذابوں کو نازل فرمایا ان عذابوں کی تفصیل ہم آپ کو اس کے نیسٹ پارٹ میں لازمی بتائیں گے تب تک کے لئے اپنے محضبان عبدالوحب کو دیجئے اجازت میں ملوں گا آپ سے اس کے نئے پارٹ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ